گوش کھانا ہے یہ فطرت کے آئین مطابق ہے یہ فطری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو دانت دیئے ہیں اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اللہ نے اسے گوش کھانے کے لیے بھی بنایا ہے کیسے اس کو میں ثابت کروں گا اس لیے کہ دیکھئے جو سائنس پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں میں دو قسم کے جانور ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہربی وورس اینیولز جیسے گائے ہیں بکری ہیں بھیڑھ ہیں کہ جن کے پاس چپٹے دانت ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں کارنی وورس اینیولز جیسے لائن، ٹائگر، شیر، چیتہ ان کے پاس نوکیلے دانت ہوتے ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں دانت دیئے ہیں نوکیلے دانت بھی دیئے ہیں چپٹے دانت بھی دیئے ہیں اومنی وورس اسے کیا کہتے ہیں اومنی وورس اب دیکھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوکیلے دانت دیئے ہیں وہ صرف شکار کرتے ہیں وہ گوش کھاتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ گوش نہیں کھائیں گے وہ دال سبزی کھائیں گے تو ان کا دائجشٹ ہی نہیں ہوگا اور جو دال سبزی والے ہیں ساکھ پتے والے ہیں اگر وہ شکار کر کے گوش کھائیں گے تو وہ حضم نہیں ہوگا لیکن اللہ نے انسان کا دائجشٹ سسطم ایسا بنایا ہے کہ وہ گوش کھائے اسے بھی حضم کر لیتا ہے دال سبزی کھائے اسے بھی حضم کر لیتا ہے اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے اللہ نے ہمیں دونوں طرح کے داد دیئے ہیں اور سبزی کھاؤ اور نکیلے داد دیئے ہیں اس لئے گوشت کھاؤ یہ اللہ رب العزت کی بھی منشاہ ہے اور اسی لئے میں نے مہا بھارت کے حوالے سے اور منوی اسمیلتی کے حوالے سے بتایا کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس لئے اسلام کے اندر اعتدال کا حکم دیا گیا ہے نہ تو افراد ہے افراد کا کیا مطلب ہوا افراد کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی بالکل نہیں کھانا ہے گوشت نہ تفرید ہے کہ بھائی جو چاہے کھالو جیسا کہ چائنہ کے اندر ساپ کھالے رہے ہیں بچوں کھاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ چھپکلی مار کے کھا جاتے ہیں اسلام نے کہا ہے کہ جو جانور حلال ہیں صرف اسے کھا سکتے ہیں اللہ رب العزت نے اعتدال والا مذہب بنایا ہے یہ باتیں اس لئے بتائی گئی ہیں تاکہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا مو بند ہو سکے انہیں مو توڑا جواب دیا جا سکے یاد رکھیں کہ ہم خلاف نہیں ہیں کوئی اگر ویجیٹیرین ہیں اور شخص ویجیٹیرین ہو سکتا ہے کوئی نون ویجیٹیرین ہیں اور شخص نون ویجیٹیرین ہو سکتا ہے لیکن جو دوسرے کے مذہب پر اعتراض کرتے ہیں ان کو حقیقت ان کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ اسلام کا دفاع ہو سکے اللہ رب العزت ہمیں